فرض کریں آپ کا ایک بینک اکاؤنٹ ہے اس میں آپ کے لئے چھاسی ہزار چار سو روپے جمع کرا دیے گئے ہیں آپ کے پاس ایک دن کا ٹائم ہے ان پیسوں کو آپ جیسے چاہیں استعمال کریں جتنا چاہیں خرچ کر لیں جیسے ہی دن ختم ہوگا یہ پیسے بھی آپ کے اکاؤنٹ سے نکال لیے جائیں گے آپ کے اکاؤنٹ کا بیلنس بلکل زیر ہو جائے گا تو آپ کیا کریں گے بلکل آپ اس اکاؤنٹ سے ایک ایک پیسہ نکلوا لیں گے آپ ایک پیسہ بھی اس اکاؤنٹ میں نہیں چھوڑیں گے آپ کوشش کریں گے آپ اس پیسے سے زیادہ سے زیادہ فیدہ اٹھا سکیں دوستو ہمارے پاس بھی ایک بینک اکاؤنٹ ہے آپ کے پاس بھی ہے میرے پاس بھی ہے اس کم ہے ٹائم اس میں ہر دن چھاسی ہزار چار سو سیکنڈ جمع کر دیے جاتے ہیں اور رات ہوتے یہ سیکنڈ ختم ہو جاتے ہیں جو ٹائم آپ اچھے مقصد کے لیے استعمال نہیں کر پاتے وہ بیکار چلا جاتا ہے زائے ہو جاتا ہے ہر دن ہر روز آپ کے لیے ایک نئے اکاؤنٹ کھلتا ہے اور اس میں ہر روز چھاسی ہزار چار سو سیکنڈ جمع کر دیے جاتے ہیں اور ہر رات کو وہ ختم کر دیے جاتے ہیں اگر آپ اس دن اس میں جمع کی ہوئے پیسے استعمال نہیں کر پاتے وہ زائے ہو جاتے ہیں اور آپ کا نقصان ہو جاتا ہے آپ بچے پیسوں کو اسنبال نہیں سکتے یا تو آپ انہیں خرج کریں گے یا وہ زائے ہو جائیں گے آپ کا بیلنس زیرو ہو جائے گا آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ میں پیسے کل نکلوالوں گا کل استعمال کر لوں گا ان کو آج ہی استعمال کرنا ہوگا ان کو آج ہی کئی اچھی جگہ استعمال کرنا پڑے گا آپ کا ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہے گھڑی کی سوئیاں چلتی جا رہی ہیں آپ کا آج کا واقت ہتم ہوتا جا رہا ہے اس لئے دوستو اپنے اس ٹائم کو ایسے استعمال کریں کہ آپ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں زیادہ سے زیادہ خوشی حاصل کر سکیں اور کامیابی حاصل کر سکیں اپنے لئے اور دوسروں کو یہ کچھ کر سکیں اگر آپ کو ایک سال کی قیمت کا اندازہ لگانا ہے تو اس طالب علم سے پوچھیں جو فیل ہو گیا ہے جو اپنے کلاس فیلوں سے اپنے دوستوں سے پیچھے رہا گیا ہے اب وہ کبھی بھی ان کے برابر نہیں پونٹ سکتا آپ اس سے پوچھیں کہ ایک سال کی قیمت کیا ہے اگر آپ کو ایک مہینے کی قیمت کا ویلیو کا اندازہ لگانا ہے تو ان والدین سے پوچھیں جن کا بچہ انمیچور پیدا ہو گیا ہے اگر ان کو ایک مہینہ صرف ایک مہینہ اور ٹائم مل جاتا تو ان کے پھول جیسے بچے کو زندگی مل جاتی ایک مہینے کی قیمت اس کی ویلیو ان والدین سے پوچھیں اگر آپ نے ایک دن کی ویلیو کا اندازہ لگانا ہے تو اس مزدور سے پوچھیں جو دیاری پر کام کرتا ہے پورا دن کام کر کے اپنے بچوں کا اور اپنی بیوی کا پیٹ پالتا ہے اگر ایک دن بھی اس کی دیاری نہ لگے تو اس کے بچے بوکھے رہیں گے اگر آپ نے ایک میٹ کی قیمت کا ویلیو کا اندازہ لگانا ہے تو اس سے پوچھیں جس کی ایک میٹ ڈیٹ ہونے میں بس ٹرین یا فلائٹ میں سو گئی ہو جس نے کسی جاب پر انٹریو پر یا کئی وقت پر پہنچنا تھا جو آپ نہیں پہنچا جا سکتا اگر آپ نے ایک سیکنڈ کی قیمت کا ویلیو کا اندازہ لگانا ہے تو اس آدمی سے پوچھیں جو کسی حاصل سے یا ایک سیڈنٹ سے بال بال بچا ہو صرف ایک سیکنڈ کے فرق سے اس کی جان بچ گئی ہو ہماری زندگی کا بھی ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہے اگر آپ نے ایک سیکنڈ کے ہزاروں حصہ اندازہ لگانا ہے تو اس کھلاڑی سے پوچھیں یا اتلیٹ سے جس نے اولمپیک میں سلور میڈل جیتا ہو وہ گولڈ میڈل بھی جیت سکتا تھا اس لئے دوستو اپنے ٹائم کی قدر کریں اس کے ایک ایک پل کی قدر کریں ایک ایک سیکنڈ کی قدر کریں گولر گیا تو کبھی واپس نہیں آئے گا اس لئے ہر لمحہ کی قدر کریں اس کو برپور گولاریں اس سے برپور فائدہ اٹھائیں